لڑائی میں یہ اب لگ رہا ہے کہ ایک گروپ فناخ ہو جائے گا دوسرا گروپ سروائیو کرے گا لیکن ایٹ وٹ کاسٹ وہ سب سے ڈینجرس ہوگا اگر جو بچے گا بھی اس کے بھی بہت زیادہ تباہی ہوگی حالات یہ ہے کہ عید پر ایک دکانے بند ہی رہی پانی اور بجلی ٹرانسپورٹ ہسپٹلز میں بھی جو ہے جو ہی سودان میں خرطوم کے اندر تقریبا تیس کے قریب ہسپٹلز ہے جس میں بیس میں کام کرنا ہی چھوڑ گیا یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے بہت سارے افریکن اور ایشن کنٹریز اور عرب میں بھی یہ مزائل نہیں بنا ہے کہ وہاں پر ایک ڈیموکریٹک اگر ہم جو سے ہم کہتے ہیں عرب بہار کے وہ عرب کا جو ہے سرما بن گئے ونٹر بن گئے جہاں جہاں یہ بہار عرب سپرنگ آیا وہاں تباہی ملسلہ حال ہونے والا نہیں ہے یہ میں آج میری جو جو لیمیٹیڈ میری یہ جو لگ رہا ہے اس میں ضروری یہ ہوگا کہ یا وہ جو ہے جب تک ایک گروپ جو ہے پوری طرح سبڈیوڑ نہیں ہو جائے گا سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو اس کارکرم میں ہم آپ کو کچھ جانکار لوگوں سے ملواتے ہیں اور کچھ بڑی خبروں کے بارے میں شرکہ کرتے ہیں اس وقت انٹرنیشنل خبروں میں سب سے بڑی خبر سوران سے ہے جہاں فوج اور پیرامیلٹری فورٹ یعنی دو فوجیں آپس میں چکرا رہی ہیں اس کے سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ شاید وزیشی کچھ طاقتیں ہیں جو ان کے پیچھے ہیں یہ کیا کچھ ہے اور اس وقت تک تقریباً چار سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اس داخلی جنگ میں جسے اب سیویل وار بھی کہا جا رہا ہے اور اس وقت دنیا کے مختلف ملکوں سے امریکنز یوروپینز خود افریقہ کے ملک عرب ملک وہ سب اپنے اپنے نیشنلز کو وہاں سے نکال رہے ہیں خاص اسپیشل فلائٹ سے بھارت کے بھی بہت سے لوگ سعودی عرب کی کچھ فلائٹ سے سعودی عرب پہنچے ہیں وہاں سے بھارت اپنے لوگوں کو واپس لانے کے پروسس میں ہے کچھ لوگ آنے شروع ہو جائیں گے ابھی اس وقت جو اور خبریں ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ آخر یہ کس طرح سے کیا ہو رہا ہے عام طور پر جب کوئی غیر ملکی فوج کسی ملک پر حملہ کرتی ہے وہ سین بلکل مختلف ہوتا ہے ملک کے سبھی لوگ متعید ہو کر کے غیر ملکی طاقت کے خلاف لڑتے ہیں لیکن یہاں حالات بلکل مختلف ہیں ملک کے اندر ہی دو فوجی کمانڈروں کے بیچ دو فوجوں کے بیچ ٹکراو ہے آخر اس میں عوام کا کیا حال ہے وہاں لوگ بجلی پانی کھانے کے لیے پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں نہیں معلوم کیسے کچھ ہوگا عید بہت ہی خراب حالت سے گزری ہے لوگ عید پر عید نہیں منا سکے ان سب حالات کے سلسلے میں میرے ساتھ آج خاص مہمانیں بات کرنے کے لیے سینئر جنرلس شیخ منظور صاحب شیخ منظور صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ آپ یہ بتائیے کہ پندرہ تاریخ کو یہ جنگ شروع ہوئی اور اب تک چار سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے اس جنگ میں کچھ ریپورٹیں ایسی آ رہی ہیں کہ جو فوج کے کمانڈر ہیں عبدالفرہ ان کے ساتھ ایجپٹ کی کہیں مدد ہے مصر کی سپورٹ ہے اور جو آر ایس پی ہے اس کے جو پیرا میلٹری پورٹس ہے اس کو کہیں نہ کہیں ایسے کچھ الیگیشنز ہیں کہ لیبین نیشنل آرمی سپورٹ کر رہی ہے اور کیا کچھ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سودان کے حالات دیکھیں سودان بھی اب تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے پہلے بھی وہاں سے حالات کھڑا تھے اب لگتا ہے اس کنٹری کی حالت بھی ایسی ہی ہوگی جیسے یمن اور لیبیا کی ہوئی ہے جو دو سب سے بڑی بات یہ جو ہے جب ملک کے دو بڑے پاورسل گروپس اور دونوں آرمڈ گروپس ہیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور لڑائی شروع کرے گے تو تباہی اور بربادی کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا ہے حالات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے عید پر کہا گیا ہے کہ ان اگری کیا گیا کہ سیمنٹی ٹو آورس کا ٹرووس رہے گا لیکن وہ بھی نہیں رہا اور اس میں اس کی بھی جو ہے خلاف ورزی ہو گئی اور تعداد جو ہے مرنے والوں کی بڑھ گئی جو چار سو سے زیادہ تجاوز کر گئے اور اب یہ حالت ہے کہ ابھی جو ہے آج سویلے تک امریکہ فرانس بریٹن انہوں نے اپنے ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکالا لیکن اب چونکہ فائٹ جو ہے ائرپورٹ کے نزدیک شروع ہوئی جس سے ائرپورٹ میں کا جو ہے آپریشن جو ہے فلائٹس آپریشن وہ ایفیکٹ ہو جائے گا اب پچھلی بار جو کیا ہوا تھا سودان کی جو کوسٹل لائن ہے وہ خرطوم سے جو ہے ناؤ سو کلومیٹر کے قریب ہے اور وہاں تک پوچھنا لوگوں کو وہاں سے نکالنا بڑی پرابلم ہے چونکہ وہاں تک ٹرانس بریٹس میں پھر وہاں سے کوئی جہاز کے ذریعے سمندری جہاز کے ذریعے یہ بہت بڑا مشکل ہے لڑائی میں یہ اب لگ رہا ہے کہ ایک گروپ فنا ہو جائے گا دوسرا گروپ سروائیو کرے گا لیکن ایٹ وٹ کاسٹ وہ سب سے ڈینجرس ہو گا اگر جو بچے گا بھی اس کے بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی ہوگی حالات یہ ہے کہ عید پر ایک دکانے بند ہی رہی پانی اور بجلی ٹرانسپورٹ ہسپٹلز میں بھی جو ہے جو سودان میں خرطوم کے اندر تقریباً تیس کے قریب ہسپٹلز ہے جس میں بیس میں کام کرنا ہی چھوڑ دیا یہ لوگ باغ رہے ہیں کچھ ٹیکسیز میں باغتے ہیں اپنے آئے ویکلز میں باغ رہے ہیں اس کا یہ جو ہے جب تک ایک گروپ پوری طریقے سے مسلط نہیں ہوگا وہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے نہیں تیار ہے اور لگتا ہے اس میں آرمنڈ فورسز جو ہے ان کا وہ چاہتے ہیں اسی وقت جو ہے جو جنرل حمدان کا جو گروپ ہے اس کو انہوں نے جو کہا تھا مرجر کے لیے جس پر اس نے ریزسٹنس کی ہے دکھائی ہے اس کو اسی وقت فینش کرے یا ان کے ساتھ ان کو مجبور کرے کہ سرنڈر کرنے کی جو ابھی نظر نہیں آرہا ہے چونکہ وہ بھی ایک لاکھ کے قریب ملیشیا ہے بہت پاورفل ملیشیا ہے جیسے آپ نے پہلے کہا انہوں نے یہ ایجفٹ نے بھی ایکسپٹ کیا جو ایجفٹ کے بورڈر کے پاس وہاں پر ایجفٹین ورکرز کام کر رہتے ہیں انہوں نے ان کو یرگمال بھی بنایا ہے یہ بھی ہے اور اسی لیے جو دوسرے کنٹریز ہیں ان کا بھی انٹرونشن ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی ہوا ہے اب امریکن یوئیس سیکٹری آف سٹیٹن نے اپیل کی تھی دونوں گروپس کے اپیل کی تھی سعودی عرب نے اپیل کی تھی لیکن اس اپیل کا کوئی اثر نہیں نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی چلے گی اور بڑی خطرناک سورجحال اکتیار کرے گی اچھا ایک اس علاقے میں ایک ملک ہے یو اے ای جس کی راجدانی ابودھابی ہے عام طور پر اس کو بہت ہی موڈریٹ موڈرن معصوم جنگوں سے دور رہنے والا ملک سمجھا جاتا ہے لیکن یو اے ای جب آپ جب دیکھا یمن کی جنگ جو شروع ہوئی تھی تو اس میں اچھا خاصا اہم رہا تھا اب بھی یو اے ای کو آر ایس پی کی سپورٹ میں بتایا جا رہا ہے تو یہ آہ کیا یمن جنگ کے ختم ہونے کی تیاری کے دوران یہ جنگ شروع کی گئی اسے آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں ایک جنگ ختم ہو تو دوسری شروع ہو جائے ہتھیار بیچنے والوں کا کاروبار چلتا رہے یا انٹرنل اتنا زیادہ کچھ کنفلٹ تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا چونکہ ایک ٹاپ تھا ایک نمبر ٹو تھا ان دونوں کے بیچ میں ایسا ٹکراؤ اتنا خطرناک ٹکراؤ کہ ایک دوسرے کی جان کے لالے پڑ جائیں کیا کچھ ہے تھوڑا سا اور اگر بتا سکیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہئے ہر ایک کے پہلے دو گروپس تھے جنہوں نے دونوں نے مل کے جو ایک جو ٹرانزیشن گورنمنٹ کی لیے تھا اس کو ٹاپل کر کے آئے ایک حکومت میں اور اس وقت دونوں کا وہی مقصد تھا کہ ایک شیئر کریں گے پاور اب یہ پاور کی لڑائی ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو ہمیں لگتا ہے گلف کنٹریز on the face of it یہ لگتا ہے یہ یونائٹڈ ہے کہیں نہیں کہیں ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے یمن میں بھی کئی بار یہ نیوز آئی امرج ہوئی ہے کہ سوجی اور یو اے ای کے درمیان کہیں نہیں کہیں اختلافات ہے یا کاتر کے بارے میں ایک طرف قویت رہا مان رہا دوسری طرف بہرین یو اے ای اور یہ رہا کہیں کہیں یہ اختلافات ضروری ہے اور وہ بھی اپنا جو ہے اپنے طریقے سے وہ بھی اپنے لوگوں کو پیٹرنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھن الٹیمیٹلی ان کا اپنے چونکہ اگر آپ نے یمن میں دیکھا دونوں یو اے ایو اور سعودی آراب جو ہے انہوں نے یہ کوشش کی جب جنگ بڑھ گئی یعنی پرولانگ کیا گیا تو دونوں کی یہ کوشش تھی کہ کس طریقے سے وہاں سے رگل آبت ہو جائے چونکہ ان کے پاس جو ہے مین پاور نہیں ہے ایک بار آپ نے دیکھا ہوگا یو اے ای کے بہت سارے سولجرز مارے گئے ہیں ان کی جو لاشیں آئیں اس پر بڑا ہنگامہ بھی وہاں پر ہوا ہے ان میں دیکھیں پروائیڈ یو فائنانشل سپورٹ مین میٹیریل میں وہ اتنا نہیں کر سکتے ہیں میٹیریل کوئی دے سکتے ہیں لیکن یہ ایک ہے لیکن فائنلی ایٹ ایو پاور سٹرگل جس میں دو گرپس ٹومینیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک اور چیز اس سے لگ رہا ہے اس جنگ سے ایک اور چیز لگ رہا ہے ایک اگزیم انڈرسٹینڈنگ تھی اس جنگ کی وجہ سے وہ جو مسئلہ ہے وہ ٹل گیا اب شاید وہ اس میں اور بھی پانچ سال لگیں گے اگر ایسے حالات ہو ورنہ یہ جنگ بہت کھیچی ہے چونکہ آج جو سودان کے خرطوم کے اردگرد جو دوسرے علاقے ہیں وہاں بھی یہ جنگ پھیل گئی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے یہ صرف دارالخلافہ فرطوم تک ہی محدود نہیں رہا ہے بلکہ یہ بڑھ رہا ہے جتنا یہ بڑھے گا تو اس سے کیو آس اینڈ کانفیجنز زیادہ پیدا ہو جائے گا اور ختم ہونے کے چانسز اب دوسری بات جیسے آپ نے کہا اگر اس میں تھرڈ پارٹیز انٹروین کریں گے چاہے وہ ملٹری سپورٹ سے فائنانشل سپورٹ سے ڈپلومیٹکلی تو جنگ مزید طویل ہوتا جائے گا اس کا کوئی آنٹھی نہیں ہے جب تک ایک پارٹی پوری طریقے سے ختم نہ ہو اور ایسا لگتا ہے پریزنٹ سینریو میں یہ ہے کہ جنگ یہ جو ہیں انقریب مستقبل میں ختم ہونے والی نہیں ہے یہ کھچے گی اور اس سے جو تباہی ہوگی خدا سبوں کو بچائے اس سے ایسا ہی حال ہوگا جو یمن میں ہوا ابھی آپ نے دیکھا یمن کے حالات کیسے تھے کہ ایک جو خیراتی جو وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے ریلیف پنٹ تقریباً سو کے قریب لوگ مر گئے ہیں یہ پھر پاورٹی فوڈ کرائسز ہیلس کرائسز ایکنومک پرابیلمز آتے ہیں یہاں بھی ویسے بھی کبھی امن نہیں رہا ایسا کوئی پیس ہو پہلی بار ایک چلی وہ دوفر رائزن چلی اپرائزن چلی اس کے بعد سوٹ سودان علاہدہ ہوا اس کے بعد جو وہاں کے وہ بہتیس سال تک تھے عمر البشر وہ جو رہے تھے ان کے وہ بھی تھوڑا اس کا رول بھی بڑا خطرناک رہا اس کے بعد جو پھر کرائسز رہے ان میں جو ہے ابھی مزاج نہیں بنا ہے یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے بہت سارے افریکن اور ایشن کنٹریز اور عرب میں بھی یہ مزاج نہیں بنا ہے کہ وہاں پر ایک ڈیموکریٹک اگر ہم جو سے ہم کہتے ہیں عرب بہار کی وہ عرب کا جو ہے سرما بن گیا ونٹر بن گیا جہاں جہاں یہ بہار عرب سپرنگ آیا وہاں تباہی even آپ دیکھیں ٹینیشہ میں کالوس نے جو اپوزشن کا جو میں لیڈر ہے پریزنٹ اس کو بھی بند کیا اس کو کا نئی الیکشن نہیں لیا لیبیا کے حالت ہی وہ بھی اسی کا یہ اور ایجفٹ کا تو آپ کو پتہ ہی حال کیا ہے وہی حال سیریا کا بھی ہے یہ جو ہے بہار کبھی نہیں تھا یہ ایسا ونٹر تھا جو سائیبیریا جیسا تھا جس نے تباہی اور بربادی مچائی یہ تباہی تباہی ہوئی اس میں دیکھیا ایک چیز اور ہے جو تھوڑا سا اور باریکی سے شاید سمجھنے کی ہے جس طرح سے مصر میں حکومت اخوان المسلمین کی بہت ہی مختصر حکومت رہی اور اس کے بعد میں امریکہ اور اسرائیل کی پسند کے فوجی سربراہ کو وہاں کو حکومت دی گئی عبدالفتہ السیسی اور یہ بڑا اتفاق ہے کہ سیسی اور سودان کے بھی جو اس وقت فوجی سربراہ ہیں ان کا بھی نام فرسٹ نیم عبدالفتہ ہے ایک السیسی ہیں ایک البرحان ہیں تو یہ جب ہم ایجپٹ کا کنیکشن دیکھتے ہیں سودان کے فوجی سربراہ سے کہ کیا ہم اس کو امریکہ تک کنیکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں یا بلکل لوکل قسم کے ہی حالات ہیں نہیں یہ جو ہے یہ ضروری ہے اگر آپ دیکھیں پہلے ان کے ساتھ جو جب بورڈر لائن جو ہے وہ تقریباً ہزار کلومیٹر کے قریب بورڈر ملتا ہے اور اس لیے جو میجر جو ہے ان کا جو نائل جو ہے ریور نائل وہ سودان سے ہی یہاں آتا ہے اس لیے یہ بہت امپارٹنگ ہے ان کے ترمیان یہ بھی حقیقت ہے کہ جو پریزنٹ پریزیڈنٹ ہے وہاں کے وہ ایجفٹ کے بہت کلوز ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں کے جو ایجفٹ کے جو وہاں پر کام کرنے والے ہیں ان کو دوسرے گروپ نے ان کو انہوں نے یارگمال بنایا اس کا مطلب ہے دوسرے گروپ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے اسی وجہ سے ان کو رکھا ہے اب دیکھئے یویس سیکٹری آف سٹیٹ نے آج سے پانچ دن پہلے دونوں کو اپیل کی لیکن اس اپیل کا اثر کہنے کو کچھ نہیں انہوں نے سنا سوجی عربیات مجھے لگتا ہوں ان کو بھی اچھے تعلقات ہے جنرل گروہان کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی وہ اتنے خراب نہیں ہے لیکن کسی حد تک وہ مان لیا تھا انہوں نے اور اتنا عارضی ثابت ہوا کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا بلکہ جو لڑائی ہے وہ اور تیز ہونے لگی ہے اس لیے یہ ہمیں دیکھنا ہے نیچ ملیس ہر ایک کنٹریز کے ابھی دیکھئے بیس ہزار کے قریب جو سودانیز ہے وہ شفٹ کیے گئے گئے وہ رفوجیز چارڈ آئے ہیں اور یونیٹی نیشنز کا جو رپورٹ ہے وہ کیسے ہے اگر لڑائی جالی لگے تو اگلے ہفتے ایک ہفتے کے دوران ان کی تعداد ایک لاکھ تک پہنچے لیے تو ان کے لیے پرابلیم اچھا چارڈ بھی اس کی اتنی حالت خراب ہے وہ بھی کوئی بڑا ملک نہیں ہے یعنی کہ فائنانشلی اکنومکلی نہیں ہے وہ پہلے بھی گربت میں رہا ہے اس لیے یہ ایک ہومنٹیریم کرائیسز بھی ہو جائے گی وہاں پر یہ ہمیں دیکھنا ہے کس طریقے سے اس مسئلے کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنا ہے وہ کس طریقے سے اس کو حل کرے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے یہ میں آج میری جو جو لیمیٹیڈ میری یہ جو لگ رہا ہے اس میں ضروری یہ ہوگا کہ یا وہ جو ہے نا جب تک ایک گروپ جو ہے پوری طرح سبڈیور نہیں ہو جائے گا کیا آپ کو لگتا کیا آپ اب تک کی جو ایٹیچوٹ رہا ہے اس پیرہ ملٹری فورس کے جو لیڈر ہیں ان کا محمد حمدان جنہیں کہا جا رہا ہے داگلو جنہیں ہمیتی بھی کہا جاتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سبڈیور ہوں گے یا جنگ جاری رکھیں گے کیا ان کے فوجی خاموش بیٹھ جائیں گے کیا آپس میں اتنا کمیونکیشن ایزی ہے پورے ملک میں کہ ایک دوسرے کو کنٹرول کر سکتے ہوں بتا سکتے ہوں کمیونکیشن تا کیا حال ہے ابھی دیکھئے پہلی بات یہ لگتا ہے جو انشال جو آٹ یا دس دن کی جو فائٹنگ رہی ہے اس سے لگتا ہے جنرل برہان کو تھوڑا سا ایج ملا ہے اسی لیے اس نے جو جنرل حمدان نے ٹروز کی بات کی اس کو اگنور کیا اور ابھی بھی اس بات پر سٹک ہے کہ یہ جو پراملٹری فورس ہے یا ملیشیا ہے اس کو مرج ہونا چاہیے آرمی کے ساتھ یہ ایک قسم کی انڈکیشن ہے کہ جو جنرل حمدان کا گروپ ہے کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا کمزور بڑا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے چونکہ ایک آرمی ہے ایک لاکھ لوگوں اور ایک لاکھ لوگوں کے پاس آرمز ایمونیشن ہوں گے آرموڈ کارز ہو گئی یا دوسرے انہوں نے بھی کوشش کی تھی ائرپورٹ پر قبضہ کرنے کے جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پر اور ان کا انفلنز جو پاورفول ہے ابھی تو خرطوم تک ہی کنفائند رہی ہے لڈائی جب اگر یہ سارے ملک میں پھیل جائے گی تو ہو سکتا ہے ریورس بھی ہو سکے گا لیکن اس وقت جو پریزنٹ انڈیکیشن ہے جنرل برہان کے جو فورسز ہے ان کو اپر ہند ہے کسی حد دیکھ ہم یہ رول آوٹ چون کی یہ سارے لڈائی ابھی خرطوم اور اس کے گرد دوا میں لڈی جا رہے گی اگر یہ سارے ملک اور سودان بھی بڑا ہیوز کنٹری ہے یہ چھوٹی موٹی کنٹری نہیں ہے ایڈیا کے حساب سے ویڈی واسٹ اور اگر وہ ہو گیا تو پھر چھوٹے شہروں میں گاؤں میں خجائے گی لڈائی تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا ہے وہاں پر ہشتر لوگوں کا کیا کون کتنے مرے ہیں ابھی بھی ٹیلی کمیمینکیشن کا جو سسٹم ہے بہت کام دوسرے علاقوں سے کوئی نوزی نہیں ہے اچھا اچھا اس میں بھارت بھارت کے تقریباً کتنے لوگ وہاں پر ہیں اور کیا کرتے ہیں بھارت کے لوگ وہاں کس طرح کا تعلق ہے بھارت اور سودان کا اور اب ایویکویشن جو ہو رہا ہے اس میں ایسی کچھ ریپورٹ آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے جہازوں سے بھارت کے لوگ بھی پہنچ رہے ہیں سعودی عرب کیا کچھ ہے سعودی عرب سے جو آئے ہیں وہ تقریباً ایک سب پچاس کے قریب کل آئے ہیں اس میں تین ہی انڈیا کے ہیں اور وہ تین سعودی ایئر لائنز کے ساتھ ایفیلییٹڈ کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے کچھ پاکستانیوں کو لائیا لیکن انڈیا کے تقریباً وہاں پر چار ہزار کے قریب لوگ ہے خاص کر جو ہے سودرن کنٹریز کے بہت ہے وہ نہیں دینا چاہتے ہیں ان کے لوکیشن اور نمبر کے بارے میں لیکن جو ریپورٹس آئے ہیں وہ چار ہزار کے قریب ہے وہ ایک کمیٹی کے لوگ وہاں پر بے ہیں وہاں پر بھی وہ ہے آج کر ان میں سے ورکر اور کچھ کرتے ہیں بہت سارے کمپنیز میں کام کر رہے ہیں چونکہ انڈیا نے سوژی اربیہ یہ کوشش کی جو ان کے وہاں پر ہے ان کو ایویکویٹ کرنے میں وہ مدد کرے لیکن اب یہ لگ رہا ہے اور یہ بھی کہا پرائم منسٹر نے انہوں نے پلان ریڈی رکھا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے تو سارے ہندوستانیوں کو وہاں سے لینے کے لیے جو ہے یہ سپیشل پلائٹس چلائیں گے لیکن معاملہ یہ جو ہے جو خرطوم آئرپورٹ ہے وہ بھی ان ایفیکٹو ہو گیا اس کے جنگ فائٹنگ جل رہی ہے تو جہازوں کے لیے بھی تیاروں کے لیے بھی یہ سیف نہیں ہے وہاں جائے اور وہاں سے اور وہاں تک پہنچنا بھی ہے وہ بھی ایک جگہ تو کنسنٹریٹڈ نہیں ہوں گے وہ بھی مختلف علاقوں میں ہوں گے ان کو ایک جگہ جمع کرنا پھر ان کو ایئرپورٹ لینا یا بندرگاہ لینا جہاں ان کو شپ کے ذریعے کرے گے اور یہ تب ہی پوسیبل ہے جب لڑائی میں کسی حد تک کمی آجائے تاکہ مومنٹ ٹرانسپورٹ مومنٹ میں بھی کوئی خلل نہ آئے اگر ایسی ہی جنگ بڑھتا گیا تو یہ بہت مشکل کام بلکہ سارے کنٹریزم کے جو لوگ وہاں پر پڑے ہیں ان کے لیے مشکل پڑے گا بہت شکریہ شیخ منظور صاحب آپ نے سودان کے حالات سے اپڈیٹ کرایا ہمارے دیکھنے والوں کو اور ہماری امید اور دعا یہی ہے کہ حالات جلدی سے جلدی نارمل ہوں اور عام بات چیت کافی حد تک ہو چکی ہے بوجیوں جو ان کے قیدی تھے ان کا تبادلہ کافی حد تک ہو چکا ہے ایسے وقت میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے عرب مبسرین جو انیلسٹ ہیں میں آخر میں بتا دوں کہ عبدالباری اطوان جو عرب ملکوں کے لیے بہت ایکسپورٹ مانے جاتے ہیں رائیل یوم لندن سے ان کا اخبار ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یمن جنگ ختم ہونے کے ساتھ اس کا شروع ہونا جو ہتھیار بیچنے والے ملک ہیں ان کا ضرور اس میں کوئی ہاتھ ہے بہت بہت شکریہ شیخ مجھ اسی کے ساتھ مجھ دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے